جادو کے توڑ کے لیے جادو گر کے پاس جانا کیسا ہے؟ بلکل ٹھیک نہیں ہے جادو کے توڑ کے لیے مسنون طریقے سے علاج کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی بعض آیات اور بعض صورتیں وہ اسی جادو کے علاج کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے اور خاص طور سے آخری جو دو صورتیں ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اسی جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئی تھی تو ان کا احتمام کرنا چاہیے آخری تین صورتیں صبح و شام تین تین بار پڑھنی چاہیے اور اس کا معمول بنانا چاہیے اگر کوئی یہ معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا اور اثر ہوگا تو زائل ہو جائے گا تاہم اگر کوئی کسی متبع سنت کسی عالم کے پاس جائے اور ان سے کوئی تعویز لے اور جادو کا علاج کرائے تو اس کی بھی اجازت ہے لیکن جادوگر کے پاس جانا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چونکہ جادوگر جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ کاہن بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ یہ مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں بعض ماضی کے قصوں کے بارے میں بتاتے ہیں غیب کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے پاس جانا یہ بہت خطرناک ہے آپ نے فرمایا کہ من اتا کاہنا فصدق ما یقول جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اس کی تصدیق کر لی تو فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دوسری ایک روایت میں ہے کہ من اتا عرافن جو کسی عراف کے پاس آتا ہے نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے کوئی بات پوچھتا ہے تو لم تقبل لہو صلات اربعین لیلہ اربعین یومن چالیس دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو اس پر چونکہ شدید وعیدے ہیں اور یہ لوگ سچ جھوٹ ملا کر لوگوں میں تشویش بھی پیدا کرتے ہیں لوگوں میں جھگڑے بھی پیدا کرتے ہیں اس لئے ان کے پاس بلکل نہیں جانا چاہیے موسیقی موسیقی